سب سے پہلے تو میں آج یہاں پہ لاہور میں ہیں عمران خان صاحب بھی یہاں پہ ہیں اور ساری پی ٹی آئی کے جو جیڈرشپ ہے وہ یہاں پہ آج جمع ہوئی ہے اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ آج جو لاہور کے ہمارے یہاں کے شہری ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان دے کو سیلیبریٹ کیا جا سکے یہ پاکستان کی پچترمی آزادی کا سال ہے اور اس سال میں بڑی ہم نے تو جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ہم نے تو بڑے پروگرام ترتیب دیئے تھے بدقسمتی سے وہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس میں بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ ختم کر دیئے گئے اور آپ جو ہماری اس وقت جو نون لیگ کی سیکٹری انفرمیشن ہے انہوں نے اس میں وہ فانڈز بھی کم کر دیئے صرف ایک طرح نہ جو چفن سال کے بعد آ رہا ہے جو ہم نے شروع کیا تھا وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس کو مکمل ہو گیا ہے جاوید جبار صاحب کی اور پوری ٹیم کو میں مبارک بات لینا چاہتا ہوں کہ وہ ترانہ جو ہے جو قومی ترانہ جو تقریبا ہم نے جو ہے تری سٹھ سال کے بعد ری ریکارڈ کیا ہے وہ مکمل ہوا ہے اور باقی پروگرام بہت سارے اسے ہم نے ختم کر دیئے ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ایک ایسا اس سال پاکستان ایک ایسی ہم جشن ازادی مناتے کہ جو رہتی تاریخ تک جو ہے وہ اس کو دیکھا جاتا لیکن اس کو بڑا ہم نے کمپنسیٹ کیا ہے کہ آج یہ جلسہ جو نہور میں ہونے جا رہا ہے کہ انشاءاللہ پورے پاکستان کی امیدوں کا مرکز ہے عمران خان جو اس وقت پورے پاکستان کی قوم کی امیدوں کے مرکز ہیں وہ اس جلسے میں آئندہ کا لاحمل جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا حقیقی ازادی کا جو ایک خواب ہے ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے آخری مرحلہ اس کا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے انتخابات حقیقی ازادی جو ہے حقیقی ازادی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے حقیقی ازادی کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہ پاکستان کے عوام اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی کسی اور کے آگے سر نہیں چکائیں گے اللہ کے سوا اور پاکستان کی جو اس وقت جو قرارداد مقاصد ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے عوام اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر رہ کر جو عوام فیصلہ کرے گی وہ حتمی ہوگا کسی طور کے اوپر بھی پاہر سے بیٹھی ہوئی رجیم جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتی اور یہ اس بنیادی تھیم ہے آج کے جلسے کا پاکستان کا جو حقیقی ازادی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے بعد کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو پچیس مئی کے واقعات میں ملوث افسران اور سیاستان ان کے خلاف پنجاب حکومت نے کاروائی شروع کی ہے یہاں پہ یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے کس کو فاشزم کی طرح جس طرح ایک فاشست ہمارے خلاف کاروائیاں ہوئی اسلام آباد میں ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا اس طرح کی کوئی کاروائی پنجاب میں نہیں ہوئی ہے پنجاب میں اتا تارڈ اور اب شاید رانہ سناؤلہ کے اوپر ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ تفتیش میں شامل کیا جارہا ہے تفتیش میں شامل کرنا پولیس کا حق ہے اگر اتا تارڈ اور رانہ سناؤلہ اور دیگر ملوبس لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں چھپکے بیٹھے رہیں گے تو وہ اس کے مطابق ان کو اشتہاری ڈیکلر کر دیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انہیں بالکل خوفزادہ نہیں ہونا چاہیے انہیں آکے اس تفتیش میں شامل ہونا چاہیے اپنے کردار کی بزاحت کرنی چاہیے اور خصوصاً دو لوگ جو شہید ہو گئے جن کو راوی بریٹھ سے نیچے پھینکا گیا پچیس مئی کو ان کی جانے چلی گئیں ان کی جو فیملیز ہیں ان کو اتمنان ہی نہیں مل سکتا جب تک اس قتل میں ملوث افسران اور ان کو حکم دینے والے جو ہیں وہ اپنے انجام کو نہ پہنچیں لہذا کل جو ہماری پارٹی کا جو مطالبہ ہے حکومت پنجاب سے وہ ہم نے ان کو پہنچایا ہے اور وہ یہ ہے کہ پندرہ دن کے اندر یہ پچیس مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف تحقیقات مکمل کی جائیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اتا تارڈ اور جو باقی ملوث لوگ ہیں جن میں رانہ سناولہ بھی شامل ہیں باقی لوگ بھی شامل ہیں ان کے خلاف تفتیش کا جو آغاز ہے وہ کر دیا گیا ہے پندرہ دن میں اس کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اوپر ایک ریپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی سو پہلی بات تو یہ ہے اور اس کے ساتھ جو ایسے چوز اس میں ملوث تھے ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کو گرفتاریاں بھی جو ہیں وہ ان کی کی جا رہی ہیں اور یہ تمام معاملات جو ہیں ہم چاہتے ہیں پندرہ دن کے اندر جو ہیں ان کو مکمل کیا جائیں اور پچیس مئی کے واقعات میں شامل تمام جو نون لگ کی قیادت ہے اور جو یہاں کے تھانے دار تھے ان کو گرفتار جو ہے وہ کیا جائے یا جو بھی ان کے خلاف قانونی کاروائی ہے وہ کی جائے حمزہ شباز ایک دفعہ پھر ملک سے فرار ہو گئے ہیں چوبیس عرب روپے کے کیس میں آج یہ کیس لگے بھی ہوئے تھے نہ شباز شریف پیش ہوئے نہ حمزہ شباز پیش ہوئے اور ان کو جو ہے ایک دفعہ پھر استثنہ مل گیا دوسری طرف آپ نے دیکھا ایک چونکہ غریب تھی ان کے گھر پہ رات کو ریڈ ہوتا ہے دس مہینے کی بچی اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ کسٹڈی میں لیتی ہے اس کی ماں کو کسٹڈی میں جو ہے وہ لیا گیا اور پھر اگلے دن وہ بچی پیش ہوئی ان کو بچی کو نہیں ملنے دیا گیا ایسے ممالک جہاں پہ قانون کا یہ اتنا بڑا فرق ہو کہ آپ امیر کے لیے قانون اور ہیں غریب کے لیے قانون اور ہیں وہ معاشرہ ہی تباہ ہو جاتے ہیں آپ نے ایک طرف آج شباز شریف کو حمزہ شریف جن کو چوبیس ارب روپے کے کیس میں وہ ملوبس ہیں رمضان شگر مل کا کیس لہیدہ ہے آپ روزانہ ان کو استثنہ دائی جا رہے ہیں دوسری طرف آپ نے ایک غریب ڈرائیور کی کہ جی وہ ڈرائیور پیش نہیں ہو رہا لہٰذا اس کی بیوی اور جو بیٹی ہے جو گھر میں لو عورتیں ان کو اٹھا کے لے جائیں یہ کسی محضب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا جو یہ کہاں پہ ہوا اور اسلام آباد میں ہوا اس کی بڑی شدید مضمت بھی ہم نے کی ہے اب اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ دونوں ماں بیٹی جو ہیں وہاں بس میں مل گئے ہیں ماں کو رہا کر دیا گیا ہے کل زمانت ملی میں پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں جس طرح سے انہوں نے یہ کیسز لڑے ہیں اور پھر شہباز گل کا جو کل کیس ہوا اتنا بڑا میڈیا پروپیگنڈا وہاں پہ جنریٹ کیا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ بھی کیس جو ہے وہ اب وہ ریمانڈ میں آگئے ہیں ان کے زمانت دائر ہو گئی ہے انشاءاللہ صوبار کو اس کے اوپر جو ہے وہ ویل جو ہے وہ ان کی بھی آ جائے گی یہ تمام معاملات ہیں جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل چیف منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے ہماری جو کوالیشن کے معاملات ہیں وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں پرویز علائی صاحب نے عمران خان کو یہ یقین دلایا ہے کہ جو وین ہے بی ٹی آئی کا وہ امپلیمنٹ کیا جائے گا پنجاب میں اور اس کے لیے ہم نے اب ایک اور ایک ایسی ہم نے کوالیشن کے لیے ایک کمیٹی کر دیا ہے تاکہ انڈویجول ایمپی ایز جو ہیں ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ اس کو ایک نظام میں مربوط نظام میں لائے جا سکے سپیکر صاحب جو ہیں اس کا کنوینئر جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو دس رکری کیبنٹ کے جو سینئر محبران ہیں وہ اس کمیٹی میں ڈالے گئے ہیں سو تمام جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے ان کو یہ کمیٹی جو ہے وہ لک آفٹر کرے گی اور ان کے معاملات جو ہیں وہ کمیٹی کے ذریعے جو ہیں وہ چلیں گے انڈویجول جو ہمارے رابطے ہیں وہ ہم ان کمیٹی کے ذریعے سپیکر صاحب کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کمیٹی کو جو ہے وہ چلائیں گے بڑا مربوط نظام اکشائدہ یہ چلے گا ہم جلد جلد الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں پاکستان کا جو اصل سمجھئے کہ جو پاکستان کا فائدہ ہے اور یہ وہ سیاست تحقام میں ہے یہ جو ڈالر کبھی اچانک اوپر جلا جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے کبھی یہ کہہ رہتے ہیں ہم فنانے سے پیسے مل گئے ہیں کبھی فنانے سے پیسے نہیں ملے ہیں اس طرح سے معیشتیں نہیں چلتی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پالیسی نہیں ہے اس وقت 38 فیصد کے اوپر انفلیشن پہنچ گئی ہے ہمارا اس وقت جو ڈائل پرائس تھی دنیا میں وہ 90 ڈالر پہ آ گئی یہاں پہ تیل کی قیمت کم نہیں ہوئی ہم نے دیکھا کہ تیل یہ کھانے کے جو کھی کی قیمت ہے دنیا میں کم ہوئی یہاں پہ کم نہیں ہوئی جو سفید پوش آدمی ہے خصوصاً جو 25,000 روپے سے ڈیڑھ دو لاکھ رپیہ مہینہ کمانے والا ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں اس کے ساتھ جو اندن کی قیمتیں ہیں وہ بڑی مہنگی ہو گئی ہیں اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہے اور یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ سیاسی استحقام نہیں ہے سیاسی استحقام آپ کا الیکشنوں سے آنا ہے اور انشاءاللہ آج عمران خان اس زمن میں ایک بڑے لاعمل کا اعلان کریں گے اور یہاں سے ہماری تحریک کا اگلا مرحلہ شروع ہو شباز گل نے جو بیان دیا تو یہ بتائیں کس کی کہنے پر دیا صحیح بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شباز گل نے کل میجسٹریٹ کے سامنے ہی بیان دے دیا انہوں نے کہا ہے کہ جو بیان انہوں نے دیا تھا وہ انہوں نے خود دیا تھا دسپائٹ کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا کہ وہ کہے کہ یہ عمران خان نے نہ کوئی میٹنگ ہوئی نہ کوئی بیان ہوا نہ کچھ ہوا ایسے یہ رانہ زنا اللہ کو کسے گانیاں گڑنے کا شوق ہے وہ آ کے بیڑھ جاتے ہیں وہ اور ہماری کینڈی کرس چیمپین جو ہیں وہ آ کے بیڑھ جاتے ہیں روزانہ چھوٹ بولنے یہ جو بے اور اس کے اوپر بھی پارٹی نے بھی اپنی پولیسی جو ہے وہ واضح کر دی ہے اور اب جو ہے وہ معاملات انشاءاللہ طلب اتنی کے طرف جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ بھی جلد ریزول ہو جائے گا جہاں تھا کمریکہ میں کمپنی کا تعلق ہے کوئی پی ٹی آئی نے کوئی کمپنی جو ہے وہ ہائر نہیں گئی ہے پی ٹی آئی یو ایسے نے میڈیا ریلیشنشپ کمپنی ہائر کیے میڈیا ریلیشنشپ کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ وہ وہاں پہ مزامین لکھیں یا وہاں پہ بیانات دیں وہ اخباروں میں آنے چاہیے میڈیا میں آنے چاہیے پوری دنیا میں میڈیا ریلیشنشپ کمپنیز ہوتی ہیں یہاں پہ تو چونکہ نون لیگ میں وغیرہ میں تو رواج ہے کہ آپ میڈیا ہی خرید لیتے ہیں ماشاءاللہ چینل کے چینل خرید لیتے ہیں وہاں پہ یہ رواج نہیں ہے وہاں پہ آپ کو کمپنیاں رکھنی پڑتی ہیں جو پی آئر کرتی ہیں پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر آئندہ اتحابات کے لیے کلائے عمل بنجے پارٹیز کا تو ایک بیٹھنے میں جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر تیار ہے تو پھر فریمورک بنانے کے لیے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم بات چیز کرنے کے لیے تیار ہیں اور اگر آپ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو سوائے پاکستان میں اس کے کے سیاسی جماعتیں آپس میں فاصلہ کم کریں اور ہم ایک فریمورک کی اوپر آئیں اس کے بغیر تو پاکستان جو ہے وہ سٹیبلیٹی کی طرف نہیں جائے گا فاصلے کم ہونے میں بہتری ہے اور فاصلہ کم تب ہوگا جب شہباز شریف الیکشنز کے اوپر امادگی زائر کریں گا سکسے لے کر آئے تک کی تمام فرنڈن کا حساب دیا جائے یہ معاملے کو اگر بھی کمپلیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کس کس کی فرنڈن کا حساب پاہ رہے ہیں نصیر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو سارا حساب موجود اور پلٹیکل پارٹیز کو اپنا حساب دینا بھی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہم نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا پیپس پارٹی کا باقی جماعتوں کا حساب بھی لوگوں کے سامنے لے ہیں تاکہ کمپیریزن ہو جائے لوگوں کو پتا چل جائے کہ کون کیا کب کہا کیا ہو رہا ہے اور اس کے مطابق تاکہ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں جھگڑا صرف اتنا ہے جو ایف آئی اے کے نوٹسز ہیں یا یہ کہنا کہ ہمیں بنی گالا پہ چھاپے مارنے ہیں تو پھر تو جاتی عمرہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے جاتی عمرہ بھی دور نہیں ہے یہاں پہ پجاب کی لیڈرشپ کے گھر بھی دور نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں تلخیاں بڑھانا تو بڑا آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے ہماری حکومت ہے یہاں پہ تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بات جتنی جلدی نون لیگ کی لیڈرشپ سمجھ لے اتنا ان کے لیے بہتر ہے یہ کنفرونٹیشن جو ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے لیکن اگر وہ کرنا چاہیں گے تو پھر ہم کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے سب آپ کا بڑا چائز ہے مقابلہ اور صاحب ہے دنگی الیکشن روزز سے بات سمجھنے آگے تھی کہ عباس چاہتے ہیں بروس کے الیکشن کے سپور ایکشن لیکن لگ دینا کیا لائمت کریں گے کہ وہ بڑھوڑ ہیں الیکشن تو ہمارے ہاتھ میں اور الیکشن کرانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ہم فساد کے بغیر الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر ہم آج پوری یہ سٹریٹ مومنٹ شروع کر دیں گے یہ حکومت تو پانچ دن نہیں چل سکتی لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ملک کی معیشت آلیڈی تنی تباہ ہوئی ہوئی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو یہاں پہ پاکستان میں دوبارہ آگے ہی سفید پوش آدمی اس کی کمرٹ اوٹی ہوئی ہے ہمارا صرف یہ چیلنج ہے کہ اس کو ہم نے کیسے ریزولف کرنا ہے باقی الیکشن کرانے میں ہمارا مطالبہ کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی جو اپنا مطالبہ کر رہی ہے قبل از وقت انتہابات چباشنی سے اعلان کرے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں صرف آدمی جو مطالبہ ہے اس حد تک محدود ہے یا چیف الیکشن کمیشنر کی بھی آپ تب کیلی چاہتے ہیں اس کے بعد یعنی یہ تھوڑا سا یہ کلیر کرتے ہیں میں نے یہ کلیر کیا ہے کہ آپ جب الیکشن کا ناؤنس کریں گے اس کے بعد الیکشن کے فریم ورک کو تہہ کرنا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو چینج کریں ان کا مطالبہ ہوگا کہ آپ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اسمبلیاں جو ہیں وہ توڑیں ہمارا مطالبہ ہوگا کہ آپ سندھ اسمبلی جو ہے وہ پرخواست کریں یہ پھر فریم ورک کی ڈیبیٹ ہے فریم ورک کی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اگر وہ الیکشن کی بات کریں گے صحیح بات ہے یہ گاب اس لیے ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا اپس میں بڑا گاب یہ ایک پارٹی کی شاید نہ ہو سکے اس کے یہ بھی وہ ایشو ہے جس طرح الیکشن فریم ورک کی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں بنیادی ریفارمز کے لیے جو سیاسی ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے وہ پاکستان میں ہونی رہی یہاں پر فاصلے بڑے بڑے ہوئے ہیں وہ روزانہ کہہ دیتے ہیں ہم جاتی بنی گالا میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پھر اس کا رییکشن آتا ہے پھر ہمارے لوگوں کو جس طریقے سے ریسٹ کیا جاتا ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں نا جن لوگوں کو جو ہے یہاں پہ جیسے شباز کو آپ نے ریسٹ کیا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا پھر اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ آگے سے جو ہے وہ کوئی یہ تو نہیں ہوگا نا ہم تو ہم تو مسلمان ہیں ہم نے تو پھر یہ ہے کہ ہم پہ تو پھر فرض ہو جاتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے ہمارا یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک گال پہ مارے تو اس وقت تو حکومت کی نیت یہ ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے کیونکہ واحد طریقہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی واحد طریقہ جس کے تحت وہ الیکشن میں لڑ بھی سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان نہ ہو اس کے علاوہ ان کو پتہ ان کی زمانتیں ضبط ہو جائیں گی آج نو کے نو حلقوں میں عمران خان نے کاغذ جمعہ گرا دیئے تو فضل الرمان یا شباز شریف صاحب حمد کریں نا آج نو کے نو میں الیکشن لڑنے ذرا تاکہ ان کو بھی اپنی پپولیریٹی کا پتہ چل جائے سوائے عمران خان کے کسی کا قدی نہیں ہے کہ وہ پاکستان پورے پاکستان کو اس طرح کے نمائندگی کر سکیں تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں یہ سارے عمران خان سے خوفزدہ ہیں اور جب آپ خوفزدہ ہوتے ہیں تاکہ آپ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں کہ ان کو بھی عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کیا ہوگی یہ تو مزاک ہوگا پھر تو آپ پاکستان کی سیاست کا مستقبل ختم ہے پھر تو آپ شمالی کوریا والا سسٹم لگا دیں پاکستان میں پھر آپ پاکستان کو نورتھ کوریا ڈکلیر کر دیں اگر آپ نے عمران خان کو پاکستان کے فیصلے پاکستان میں پاکستان کے فیصلے پاکستان میں پاکستان کے عوام نے کرنا ہے یہ جو نونلی پیپلز پارٹی یہ لوگ جو ہیں یہ فیصلے لندن واشنگٹن سے کرواتے ہیں یہ بنیادی جھگڑا ہے اور یہی حقیقی ازادی ہے جب ہم پاکستان کے فیصلے پاکستان میں لے کے آئیں تینکیو